عبوظو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم لکشر نمبر گیارہ میں سبق نمبر ٹو کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے لیکن سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ رب نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ رب نوٹ بک میں اسلامیات کا ہومورک نوٹ کر لیں سٹوڈنٹس اسلامیات میں آج آپ لوگوں کا جو ہومورک ہے وہ تحریری ہے آج میں آپ لوگوں کو مختصر سوال نمبر تری میں آپ لوگوں کو ہومورک دے رہی ہوں سبق نمبر ون میں مختصر سوال نمبر تری مختصر سوال نمبر تری اس طرح ہے عقیدہ کسی کہتے ہیں عقائد عقیدی کی جمع ہے اور لبز عقیدہ عقد سے بنا ہے عربی میں عقد گرہ اور گانڈ کو کہتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو اس سوال میں ہومورک دے رہی ہوں سٹوڈنٹس جہاں پہ توڑی سے مسٹیک مجھ سے ہوئی تھی جب ہم یہ لکھ رہے تھے یہ آنسر یہ عقائدہ نہیں ہے یہ عقائد ہے جس طرح بلیک مارکر سے میں نے اوپر لکھا ہے عقائد عقائد عقیدہ کی جمع ہے اور لبز عقیدہ عقد سے بنا ہے عربی میں عقد گرہ اور گانڈ کو کہتے ہیں سٹوڈنٹس راپ نوٹ بک نکالے اور اپنے ساتھ اسلامیات کا ہومورک نوٹ کر لیں اچھا سٹوڈنٹس اسلامیات میں آج آپ لوگوں کا جو ہومورک ہے وہ تحریری ہے سبق انمانیہ کے بعدات میں مختصر سوان نمبر تین یاد کریں آپ لوگ یہ ہومورک اپنے ساتھ راپ نوٹ بک میں نوٹ کر لیں اچھا سٹوڈنٹس اب کتاب کے صفحہ نمبر سولہ پہ آج آئیں صفحہ نمبر سولہ پہ سبق نمبر ٹو جو ہے وہ ہے ارکان اسلام کس طرح ہے سبق نمبر ٹو کا نام ہے ارکان اسلام ارکان رکن کی جمع اور رکن کا معنی ہے لازمی حصہ ارکان کو انڈرلائن کر لیں ارکان کی اوپر لکھیں رکن کی جمع اور پھر رکن کی اوپر لکھیں لازمی حصہ ساتھ میں آپ لوگ تاریخ بھی لکھیں آج گیارہ اپریل ہے اور اسلامی مہینہ جو ہے وہ شابان کا مہینہ ہے شابان میں آج سترہ شابان ہے اور چودہ سو اکتالیس ہجری ہے سٹوڈنٹس اس سبق میں ارکان اسلام کے بارے میں آپ لوگ جان سکیں گے اور ارکان اسلام کی اہمیت کا احساس آپ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکے تاکہ ارکان اسلام کی اہمیت کا جو احساس ہے وہ آپ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکے اور ارکان اسلام کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکے سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ فرسٹ نمبر لائن پر فنگر رکھ دیں فرسٹ نمبر لائن ہے اسلام ہمارا دین ہے ہمارے مذہب کا کیا نام ہے اسلام دین کا مطلب ہے مذہب اور ہم مسلمان ہیں یعنی ہم سب مسلمان ہیں یعنی اسلام کی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والے کو کیا کہتے ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں یہ ایک سچا دین ہے کیا ہے یہ ایک سچا دین ہے سچا دین یعنی ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ ایک سچا دین ہے دنیا اور آہرت میں کامیابی کے لیے دیکھیں دنیا اور آہرت میں کامیابی کے لیے جو کام ضروری ہے وہ ہمارا دین ہمیں سکاتا ہے یعنی دنیا اور آہرت میں کامیابی کے لیے جو بھی کام ضروری ہے وہ ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکاتا ہے اور جو کام دنیا میں دنیا اور آہرت میں ناکامی کا سبب بنتے ہیں ان سے روکتا ہے یعنی جن کاموں کی وجہ سے ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے اور آہرت کی بات کی جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی کام ناکامی کا سبب بنتے ہیں تو اسلام ہمارا جو دین ہے ہمارا جو مذہب ہے اس سے ہمیں روکتا ہے پھر نیکسٹ پیرگراب کی طرف دیکھیں ارکان رکن کی جمع ہے ارکان رکن کی کیا ہے جمع ہے اور رکن کسی چیز کے اس لازمی حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز قائم نہ ہو سکے لازمی حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز قائم نہ ہو سکے جس طرح ہر عمارت ضروری حصوں کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اسی طرح اسلام کی عمارت کی بھی ضروری حصے ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں یعنی رکن ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ستون کی بھی ہے سٹونٹرز رکن ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی امارت کے قائم رہنے کا درمدار ہو یہاں ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور عمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے یعنی ہمارے پیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر اٹھائی گئی ہے وہ پانچ ستون کیا ہے ایک خلمہ شہادت ہے دوسرا نماز ہے تیسرا روزہ چوتہ زکاة اور پانچ وارکن حج ہے یعنی سب سے پہلے اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آہری رسول ہیں اور اسی طرح نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کی روزے رکھنا ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے اہم رکن کون سا ہے پہلا رکن جو ہے وہ کیا ہے کلمہ شہادت جس کے الفاظ اس طرح ہے نا الفاظ اس طرح ہے اس کا مطلب کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے یعنی وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آہری رسول ہیں یعنی سٹوڈنٹس اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اسلام میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پر انسان کا یقین جو ہے وہ اتنا پختہ ہو جائے کہ اس میں شک و شبی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے انسانی زندگی میں عقیدہ کی اہمیت اور اس کے اثرات کا تذکرہ توحید میں تفسیر سے ہو چکا ہے عقیدہ توحید میں تفسیر سے ہو چکا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو بینیازی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے یعنی عقیدہ توحید انسان کو لالچ حسد اور بزدلی سے نجات دلاتا ہے اور انسان کے دل میں یہ پختہ باتیں پیدا کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی حالق اور رازق ہے حالق پیدا کرنے والا رازق رزق دینے والا وہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے اسی طرح عزت و ذلت اور حکومت حکومت و دولت اسی کی ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا اس کے ساتھ ایک اللہ کو ماننے کا عقیدہ انسان کو اس کے قانون کا پابند بناتا ہے کس کے قانون کا اللہ تعالیٰ کے قانون کا یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ انسان کے تمام چوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ عامال سے واقب ہے یعنی حبردار ہے اسے غلطکاری اور گناہگاری سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے معاشرے کا ایک مفید اور ذمہ دار شہری بناتا ہے سٹونڈرز کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد انہا الہ الا اللہ اقیدہ توحید ہی کا اعلان و اعتراب ہے کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد انہا محمدن عبدہوں و رسولہوں اس کا امر کا اعلان ہے کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندی اور سچی رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے یعنی ان دونوں باتوں کی گواہی دی بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یعنی سٹوڈنٹس اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے یعنی ارکان اسلام کے پہلے اور سب سے اہم جز نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے جس طرح اور آنمجید میں ہے نا قائم قائم رکھو نماز اور مت مت ہو شرک کرنے والوں میں اسی طرح نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سی احادیث نماز کی تاقید پر مشتمل ہے جن میں سے ایک یہ بھی ہے دین کی اصل بنیاد ہدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم ہم کر دینا ہے اور اور اس امارت کا ستون کیا ہے اس امارت کا ستون نماز ہے ٹیک ہے پھر کیا کہتے ہیں نماز کیلئے قرآن میں سوالات کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے لفظی معنی کیا ہے دعا ہے مگر استلاحی معنوں میں نماز اس ہاں طریقے سے عبادت کرنے کا نام ہے جو ہمارے پیارے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکایا اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا یعنی نماز دین کا ستون ہے تو سٹوڈنٹ چونکہ نماز دینی تربیت کا ایک اہم ترین حصہ ہے اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے قرآن مجید میں بھی نماز پڑھنی کی بار بار تلقین کی گئی ہے یہ ارکان اسلام کا دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے کامیابی پائیں گے اور اسے ترک کرنے والے یعنی اسے چھوڑنے والے ذلت و رسوائی کا شکار ہوں گے ایک آیات میں موجود ہیں یعنی ایک آیات میں بھی آیا ہے کہ جب غذاب کے فرشتے جہنمیوں سے غذاب پانی کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پینکنے جانی کی وجہ یہ بتائیں گی کونسی وجہ بتائیں گی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے ناتیں سمجھا رہی ہے نا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے ناتیں یہ وجہ تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ جہنم جو ہے جہنمی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اسی طرح دل و زبان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراب ایت طرح سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ایک طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوچھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش احتیار کی سٹوڈنٹس چونکہ نماز جو ہے قرب حداوندی کا سب سے معصر وسیلہ ہے جس طرح ہمارے پیارے نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چھپ کے چھپ کے بات چیت کرتا ہے اسی اہمیت کے پیش نظر سٹوڈنٹس قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا جس طرح ہمارے پیارے نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا اسی طرح سٹوڈنٹس نماز پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں یعنی اللہ تعالی کے سامنے بندہ بندی کی دن کی دن میں پانچ بار حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرتیں ثانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی تفصیل تفصیل اخکام الہی کا عملی نمونہ بن جاتی ہے سمجھا رہی ہے نا یعنی قرآن و حدیث میں نماز کے بہت زیادہ پذیلت بیان ہوئی ہے یعنی سٹوڈنٹس دن میں پانچ مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت اس کے ساتھ ہے وہ کبھی ہوت کو تنہا محسوس نہیں کرتا اللہ تعالی کے ساتھ ہونے کا احساس اسی گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا حوپ اور غم دور کرتا ہے تو سٹوڈنٹس آج کیلئے اتنا کام کافی ہے نماز تک اس طرح نشان لگائیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم روزہ جو ہے اسلام کا ارکان اسلام یعنی اسلام کا جو تیسرا رکن ہے اور زکاة جو چوتھا رکن ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے